نمسکار آدم فیس ٹوڈی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شاویز حسین زہدی ہمارے ساتھ موجود ہے اے آئی ایم آئی ایم کے بجنور کے پرباری جو مفتی ریاض صاحب سے بات کریں گے مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا جس طرح سے اے آئی ایم آئی ایم چوناؤں میں اتری ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اچھے سنگٹھن کے بغیر یہ میدان میں اتری ہے جی بالکل آپ کا سوال بجا ہے لیکن اس سوال سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب کسی کام کی شروعات ہوتی ہے تو کافی مرتبہ اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں لیکن ہمیشہ ایک ناکامی کے بعد بہت سارے سبق سیکھے جاتے ہیں شاعر نے کہا ہے کہ گرتے ہیں شہصوار ہی میدان جنگ میں وہ بچہ کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے سو ہم شہصوار ہیں میدان جنگ میں نکلے ہیں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں ناکام بھی ہو سکتے ہیں اگر ناکامی کے ڈر سے جنگ لڑنا چھوڑ دیا جائے تو اس کو بزدلی کہیں گے اور نہ تو میرا نیتہ بزدل ہے اور نہ میں بزدل ہوں اور نہ میرا سنگٹھا بزدل تو امید ہے کہ اس میں کافی اچھی کار گزاری کر کے جائے گی انشاءاللہ کوششیں لڑ رہے ہیں میدان میں جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں شوشت ونچت سمات جتنے ہیں ان تک باتیں پہنچا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ ظالم طاقتیں آپ کے خلاف قانون پاس کر رہی تھی تو اس کے لئے بولنے والا واہی شخص اسد اویسی تھا جب آپ کی بچی کا ریپ کر کے اس کو مار دیا گیا تھا تو اس کے لئے پہلی آواز اٹھانے والا اصد اویسی تھا ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جب کسان آندولن میں بیجے بی کے نیتا نے کسان کے بچوں پر گولیاں اپنی گاڑی چلائی تھی تو اس شخص کے لئے پہلی آواز اٹھانے والا اصد اویسی تھا لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں چاہیے اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ووٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کی آواز بنیں اور آپ کی آواز کو مضبوط کریں اچھا تو جس طرح سے آپ چناؤں میں اترے ہیں یہ جو میدوار اتارے گئے ہیں تو ان کا چین کس طرح سے کیا گیا ہے بلکل یہ سوال ویسے تو میرے سے اوپر کا ہے اس لیے کہ میری حیثیت پارٹی میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ تے کروں کہ کس طرح کس کوٹ پارٹی ٹکٹ دے گی یا نہیں میری حیثیت اتنی ہے کہ پارٹی جس بھی بہادر کو جس بھی جنگجو کو میدان میں اتار دے گی مجھے ایک سپاہی کی طرح اس کا ساتھ دینا ہے سو میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں پارٹی کے لیے جہاں پارٹی کہے گی میں انشاءاللہ ہر وقت پارٹی کے لیے حاضر ہوں اور رہوں گا اور پارٹی کا پکش رکھتا رہا ہوں اچھا یہ جو ایک گڑھ بندن بنا ہے بابو رام کشواہ اور آمن بیشتام اور پیس پارٹی پیس پارٹی سے باتیں چل رہی ہیں تو یہ ایک گڑھ بندن بڑا لیٹ سے ہوا ہے کیا ایسا نہیں لگتا آپ بہت اچھا سوال ہے آپ کا لیکن یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں سیکلر پارٹیوں سے پوچھنا چاہیے ان پارٹیوں سے پوچھنا چاہیے جو ہمیں بی جے پی کا ایجنٹ کہتی ہیں جو ہمیں اچھوت سمجھتی ہیں تو پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ ہم اچھوت ہیں کیوں ڈر رہے ہیں آپ ہم سے بہت سی پارٹیاں تو ایسی ہیں جنہوں نے ہم سے گڑھ بندن نہیں کیا ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ووٹ کاٹ رہے ہیں دوسری طرف آپ ہم سے گڑھ بندن نہیں کرتے لوگ دل سے گڑھ بندن کیا ہے اس لیے کہ ووٹ نہ کٹے اوپی راجبر سے گڑھ بندن کیا ہے اس لیے کہ ووٹ نہ کٹے تو ہم سے کیوں نہیں کیا جب ایک طرف ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ووٹ کاٹ رہے ہیں تو ووٹ کٹنے کے ڈر سے جب آپ ان پارٹیوں سے گڑھ بندن کر سکتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارا لیڈر مسلمان ہیں اور لوگ دل کا اور اسپا کا جو پارٹی ہے اوپرکاش راجبر وہ ہندو ہیں اگر یہ وجہ ہے تو شرمناک ہے یہ ہندوستان کے لیے یہ شرمناک ہے ہمارے اور آپ کے لیے اور ہندوستان کے سیکلرزم کے لیے شرمناک ہے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اس گڑھ بندن کا کتنا فائدہ آپ کو لگتا ہے مجھے امید ہے کہ یوپی کی جنتہ اسد ویسی کو پانچ سال سنا ہے انہوں نے مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ انصاف کرے گی ہمارے ساتھ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ مسلمان ہیں جب ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو دراصل وہ الزام یہ نہیں لگاتے بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بولنے والا مسلمان ہیں میرے لیڈر کا تو قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں ورنہ وہ تو پی ایم مٹیریل ہے وہ تو پرائم منسٹر کا مٹیریل ہے کیا قابلیت اس کے اندر نہیں ہے صرف اس کا جرم ہے تو وہ یہ کہ وہ مسلمان ہیں اگر یہ جرم ہے تو یہ میری جمہوریت کیلئے شرمناک ہے اور ہندوستان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرف اس ہندوستان کو لے کر جا رہے ہیں غور کرنا چاہیے شکریہ ہم سے بات کرنا چاہیے شکریہ